بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے آپ کی دعا سے ہم بھی خیریت سے ہیں جی تو آج جو آپ چٹنی بنانے جا رہے ہیں جو ہم بنا رہے ہیں چٹنی اگر آپ نے وہ سادے چاملوں کے ساتھ پرانٹھے کے ساتھ جو بھی آپ چیز بنائیں آپ اس کے ساتھ بنائیں اور انجوائے کریں آپ خود کہیں گے چٹنی اتنی ٹیسٹی اور اتنی مزے کی ہے کہ ایک دفعہ بنانے کے بعد دوبارہ فرمائی ضرور آئے گی گھر والوں کی طرف سے بنانے کی جی تو بہت ہی سیمپل سی بہت ہی یونیک اور بہت کوئی چٹنی ہے روسٹڈ ٹومیٹو چٹنی بنا رہے ہیں ہم روسٹڈ ٹومیٹو چٹنی کے لیے تین ہمیں بڑے سائز کے ٹیماٹر چاہیے ایک شملا مرچ چاہیے مرچیں آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں میں نے تین لیا آپ چار پانچ لے سکتے ہیں ایک ہم نے میڈیم سائز کی پیاز لیے اور ہمیں لینا ہے لسن لسن اگر آپ کے پاس جوے ہیں تو آپ جوے لے سکتے ہیں ورنہ آپ اس طرح سے جو بندی بھی پوٹلی ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں حساب زائے کا نمک اور ہمیں املی کا پلچ چاہیے دو سے تین چمچے سب سے پہلے ہم اس چٹنی کو کریں گے روسٹ چلیں دیکھتے ہیں اپنی ریسپی جی تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو روسٹ کرنے اگر آپ کے پاس گریل پین ہے تو آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی سارے ٹیمارٹر رکھ کے اور آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس طرح سے کر کے دکھا رہی ہوں جی تو آپ دیکھیں یہ پانچ سے چھ منٹ میں بہت ہی زبردست سا روسٹ ہو جائے گا بلکل اور پھر ہم اس کو ٹرن کرتے رہیں گے دیکھیں سب سائٹ سے یہ جلنا چاہیے اچھے سے روسٹ ہو جائے گا اب ہم اس کو پانی میں ڈال دیں گے روم ٹائم پریچر پہ اسی طرح سے ہم دو اور کر لیں گے ٹیمارٹر یہ تینوں ٹیمارٹر ہو گئے ہیں ہمارے روسٹ اچھے سے اب ہم اس کا چھلکہ ریموف کریں گے بہت ہی سمپل طریقے سے دیکھیں یہ چھلکہ ہے یہ خود بخود ہی ریموف ہو جائے گا اس کا کوئی زیادہ محنت نہیں ہے اس میں دیکھیں بس اس طرح سے ہم نے اس کو ریموف کر لیں گے اور اگر آپ کو لگے رہنے دینا ہے تو جو اس کا روسٹ سائٹ ہے وہ آپ رہنے دیں اس سے بہت اچھا نکل کے فلیور آتا ہے چٹنی کا دیکھیں تینوں ٹیمارٹر ہمارے پاس ہے اب ہم شملا مرچ کریں گے شملا مرچ کا اوپر ہم نے نکال دیا ہے بیجو مالا اب ہم اس کو بہت اچھے سے روسٹ کریں گے جی تو آپ دیکھیں یہ شملا مرچ جو ہے بہت اچھے سے روسٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو بھی ڈال دیں گے ایک بول میں پانی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ گیا پانی میں شملا مرچ اب ہم کریں گے لسن لسن کو بس اسی طرح سے آپ کو پیچھے پند لگانی ہے اور پھر اس کو بس روسٹ کرنا ہے ہمیں اچھا لسن جب روسٹ ہو جائے گا اس کا چھلکا جو ہے وہ خود بخود ریموو ہو جائے گا اور جو فلیور ہے روسٹ کا وہ لسن میں چلا جائے گا لسن روسٹ ہو چکا ہے اب ہم ہری مرچیں روسٹ کر رہے ہیں ہری مرچیں بھی تقریباً روسٹ ہو چکی ہیں بہت ہی اچھی سی اب ہم اس کو بھی پانی میں ڈالیں گے اب ہم پیاز روسٹ کریں گے بس اسی طرح سے ہم پیاز روسٹ کر لیں گے اور اس کو ہم رکھ لیں گے پلیٹ میں اب ہم شملا مرچ کے اوپر سے اس کی سکن ریموو کریں گے بہت ہی امیزنگ سا اس کا بھی فلیور آئے گا کیونکہ شملا مرچ ویسے ہی روسٹ ہو کے بہت اچھی لگتی ہے آپ ایک دفعہ چٹنی بنائیں آپ دیکھئے گا کتنی پسند آئے گی فیملی میں گھر والوں کو آپ کے توفی گفہ فرمائی ضرور کریں گے اس چٹنی کے بارے میں سادے چاولوں کے ساتھ پرانٹھوں کے ساتھ بہت زبردست لگتی ہے چٹنی بس اسی طرح سے دیکھ لیں ہم اسکن ریموو کریں گے کچھ کچھ ہم لگا بھی رہن دیں گے تاکہ جو ہمارا فلیور ہے وہ مرے نہیں بہت اچھا سا ہمیں فلیور آئے اس کا ٹھیک ہے یہ ہم مرچیں اسی طرح سے ریموو کر لیں گے اس کا چلکا لگا 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 جائیں گے جتنا اس میں فلیور آنا ہے آ چکا ہے اس طرح سے ہم سارا لفظن کر لیں گے اور یہ آپ کے سامنے ہے یہ ہم نے کاٹ لیا اب ہم اس کو کر لیں گے اچھے سے بلینڈ سب سے پہلے ہم پیاز اور ہڑی مرچیں کریں گے یہ آپ دیکھ لیں کیا زبردست چٹنی سی تیار ہوئی ہے یہ ہو گئی بلینڈ اور یہ دیکھیں کیا زبردست چٹنی ہمارے پاس تیار ہوئی ہے کلر آپ چیک کر سکتے ہیں جی تو تھوڑا سا ہم اس کے اوپر ڈالیں گے چلی فلیکس اور کیا زبردست سی روسٹرٹ ٹومیٹو گارلک چٹنی ہمارے پاس تیار ہوئی ہے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئے گی ریسپی پسند آئے ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم موسیقی موسیقی